بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ سعودی عرب میں بین القومی پروازیں جو ہیں وہ بند ہیں اور جو لوگ اپنے اپنے ملک چھوٹی پر گئے ہوئے ان کا کیا ہوگا کیا چھوٹی حد بہت بڑھ جائے گی یا جن لوگوں کے اقامیں ختم ہونے والے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا تو دوستو ادرمہ تفصیلات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کل ایک آدمی نے جوازات کے ٹیوٹر اکاؤنڈ میں ان سے پوچھا تھا کہ میں چھوٹی پر گیا ہوا ہوں اور میری چھوٹی باقی دس دن رہ گئی ہے کیا میری چھوٹی ایٹومیٹیکل یہودی بارجے گی جیسا کہ پہلے حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا کہ ہم بڑھائیں گے اور انہوں نے بڑھائی بیٹھی جب پہلی دفعہ سعودی عرب میں پروازوں پر پبندی لگی تھی تو ادھر جوازات نے واضح طور پر کہا دیا ہے کہ ایسا کوئی بھی اپشنا مجود نہیں ہے کہ جو لوگ چھوٹی پر گئے ہوئے ہیں اگر ان کی چھوٹی ختم ہونی والی ہے تو ان کو اپنے کفیل کے اپشر اکاؤنڈ کے ذریعے سے ادھر چھوٹی کے پیسے پے کر کے ادھر سے چھوٹی بڑھانی ہوگی حکومت خود نہیں بڑھائے گی یعنی اگر آپ کا اکامہ ختم ہونے والا ہے تو بھی آپ کو کفیل سے ہی رافتہ کرنا پڑے گا انہوں نے وہی پرانی کسی بٹی بات کی ہے کہ آپ کو کفیل سے بات کرنی پڑے گی وہی آپ کی جو اکامہ کی فیس ہے یا آپ کی چھوٹی کی جو فیس ہے وہ پے کر کے آپ کی چھوٹی اور آپ کا اکامہ دونوں وہی ادھر سے بڑھائے گا تب ہی آپ کی بڑھے گی اگر آپ اس بات کا انتظار کرتے رہ جائیں گے کہ حکومت بڑھا دے گی حکومت نے بندی لگائی ہوئی ہے تو اس کے نتیجے میں آپ کو نقصان کا آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا کیونکہ آپ کی چھوٹی ختم ہو جائے گی اور پھر آپ کو سعودی عرب میں انٹریج ہویا وہ نہیں ملے گی تو دوستو ویڈیو بنانے کا مقصر یہی ہے کہ جو لوگ اپنے اپنے ملک فسے ہوئے ہیں ان دنوں میں کرونا کی وجہ سے چھوٹی پر گئے ہوئے ہیں اور ان کی چھوٹی ختم ہونے والی ہے تو ان لوگوں کو یہ باز لازمی طور پر ذہنشین کر لینی چاہیے کہ آپ کو اپنی کمپنی اپنے شرکے اپنے مسستے یا اپنے کفیل سے رابطہ کر کے اپنی چھوٹی ادھر سے بڑھانی پڑے گی حکومت بالکل بھی نہیں بڑھائے گی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اللہ حافظ